سبح فجر کی ازان ہوئی تو نماز مسجد میں پڑھنے گیا قدموں میں کوئی طاقت نہ رہی سبح امہ اببہ کو سارا قصہ سنایا اببہ نے مجھے تھپڑ رسید کیا تو امی نے مزید مار سے بچا لیا ماری یہ مت مارنے سے کیا ہوگا مصیبت تو نہیں ٹلے گی نا کسی آمیل کو بلوائیے امی رونے لگی کالے سیاہ لباس میں ملبوس گلے میں کئی ہار اور تسبیحات پہنے ہکھو ہکھو کے نعرے کے ساتھ کوئی آمل بابا گھر میں داخل ہوا ان کی ہاتھ میں ایک جھاڑو تھا جس سے وہ گھر کا کونہ کونہ چیک کر رہے تھے میں نے سب کچھ بتایا بابا نے کہا کوئی ان کو خاص چلہ کرنا ہوگا جس کی مدد سے وہ اس چڑیل کو کابو کر سکیں گے اور ٹھیک بارہ بجے رات اس کمرے میں داخل ہوں گے انہوں نے کچھ دیر تک اپنا خاص کلام پڑھا اور کہا صرف میں اندر جاؤں گا کمرے میں تم لوگوں کو کسی خوف کی ضرورت نہیں ہے اب میں اس بدبخت ڈائن کا خاتمہ کر کے ہی واپس لوٹوں گا تم سب بس آیت الکرسی اور کلام پاک کا ورد کرتے رہنا پھر بابا جی کمرے میں داخل ہوئے تم جو کوئی بھی ہو حاضر ہو اب تمہارا بچنا ناممکن ہے تم مجھے قید کرے گا چیختی ہوئی آواز کمرے کے چاروں کونوں سے آئی کمرہ سیاہ پڑ گیا عالم بابا نے کلام باگ پڑھنا شروع کر دیا کمرے میں آگ لگنے لگی بابا نے اپنے کلام سے آگ بجھا دی اس کے بعد زمین میں ایک بہت بڑا چیر آیا اور بابا فسلے اور پیروں کے نیچے سے پھٹی زمین کے اندر دھنس گئے بابا جی کی چیخوں کی آواز ہمیں باہر سنائی دے رہی تھی اور ہم آنکھیں بند کیے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر آئی تل کرسی کا ورد کرتے رہے بابا جی کا ڈائنو نے بہت برا حال کیا انہیں کمرے کے ایک کونے سے گھسیٹ کر دوسرے کونے میں دے مارتے بھاگتے ہوئے بابا باہر آئے سر اور ناک سے خون بہ رہا تھا وہ بہت طاقتور چڑیل ہے وہ تم سب کا برا حال کرے گی تمہارے لڑکے نے بہت برا کیا ہے جو اس سے پیار محبت کرتا رہا وہ شیطان ہے شیطان یہ بات کہتے ہوئے عالم بابا دروازے سے باہر نکل کر تیزی سے بھاگ گئے امی رو رہی تھی اور ابو سخت غصے میں تھے ابو نے ہم سب کے گلے میں تاویز ڈال دئیے اور فیصلہ کیا کہ صبح کی پہلی کیرن نکلتے ہی ہم گھر چھوڑ دیں گے صبح ہوتے ہی ہم نے سارا سامان پیک کر لیا تھا سب گھر سے باہر نکل گئے میں بھی دروازے سے باہر نکل رہا تھا کہ یک دم میرے پاؤں سے کسی نے مجھے شدید قوت کے ساتھ کھینچا اور میں گھسیرتا ہوا اسی کمرے کے دروازے پر جا پہنچا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی کبھی نہیں تم نے اپنا خون مجھے نا پلا کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے تمہارا خون میری جوانی کا راز تھا اچانک امی ابو نے آ کر زور زور سے کلام پاک کی صورتیں پڑھنی شروع کر دی کلام پاک اور گلے کے تعویز کا اثر کام کر گیا اور وہ چڑیل فورا غائب ہو گئی بوجھل قدموں کے ساتھ ہمت کرتے ہوئے ہم سب وہاں سے باہر نکل آئے جو ہی ہم نکلے خوفناک چیختی ہوئی آوازیں آنے لگیں ایسی آوازیں جیسے کوئی اپنے قریبی کے مرنے پر نوحہ کی نہ ہو دوسرے شہر آ کر بھی میری حالت میں کچھ فرق نہ آیا دن بہ دن مجھے مہہ کا فروز کا چہرہ اپنے پاس بلاتا تو کبھی اس خوفناک چڑیل کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آتا میری بند آنکھیں بھی کھل جاتی دن رات وہ چڑیل مجھے خوار کرنے لگی مجھے اس سے عشق کرنے کی غلطی کی سزا مل گئی میرا چہرہ بدنما ہو گیا بال بڑھ گئے لوگ مجھے پاگل کہنے لگے میں گلیوں بزاروں میں دوڑتا لوگوں سے خوف زدہ ہوتا شاید آنے والی زندگی بھی اسی عذیت کے سنگ گزرتی اگر میرا دوست شمون میری مدد نہ کرتا ارسلان سے پہلی ملاقات کالیج میں ہوئی وہ اکثر مجھ سے ذکر کرتا تھا کہ اس کے گھر میں ایک خوبصورت لڑکی ہے جس کے عشق نے اسے مجنو بنا دیا ہے مگر میں مزاق سمجھ کر ٹال دیتا تھا مگر دھیرے دھیرے مجھ پر حقیقت تب واضح ہوئی جب ارسلان کے اببہ نے سب کچھ بتایا میرے ابو احرام فلکیات اور علم جادو کے ماہر تھے جنوں بھوتوں کو قید کرنا ان کے لئے آسان تھا مگر اس مرتبہ ارسلان کے ٹھیک کرنے کے لئے ان کو جس خوفناک اور بھیانک منظر کا سامنا کرنا پڑا شاید پہلے کبھی نہیں ہوا تھا اببہ کو چلے کی ضرورت تھی چنانچہ میں اببہ اور ارسلان رات قبرستان پہنچ گئے ارسلان نیم بھی ہوشی کی حالت میں تھا اببہ نے مجھے ارسلان کو ایک جگہ پر لے جا کر چھپ جانے کا کہا لہٰذا میں نے ایسا ہی کیا قبرستان میں عمر رسیدہ درفت جیسے دیکھ کر ہی خوف آتا اس کے نیچے بیٹھ کر اببہ چلہ جاری رکھے ہوئے تھے اور ارد گرد حسار تھا حسار کے بیچوں بیچ تین خوپڑیاں اور ایک بھیانک گڑیاں رکھی تھی ان کے ساتھ ہی کچھ روشن دیئے تھے کچھ دیر کے بعد میری آنکھوں کے سامنے ایک ایسا منظر آیا میرا دل دھڑکنا بھول گیا تینوں خوپڑیاں فضاء میں بلند ہو گئیں اور زوردار کہکے کی آواز آئی خوپڑیوں کی آنکھوں سے سرک رنگ کی روشنی نکلنے لگی دیکھتے ہی دیکھتے ان خوپڑیوں کے نیچے دھڑ بھی لگنے لگے ان سب کے ہاتھ میں تیز دھار تلواریں تھی جو انہوں نے اببہ کی گردن پر رکھے ہوئے تھی اببہ نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ میں جو منظر بھی دیکھوں اسے دیکھ کر چیخ تک نہیں نکالوں گا مگر یہ منظر دیکھنا میرے لیے ناقابل برداشت تھا ان تینوں مردوں نے اببہ کو اوپر اٹھا لیا اببہ فضاء میں مولک ہو گئے مگر منتر جاری رکھا اچانک ہر طرف جانوروں اور انسانوں سے ملی جولی آوازوں کے کہکے بلند ہوئے تھوڑی دیر میں ہی قبرستان ایک پر اسرار قبرستان بن چکا تھا ان تینوں مردوں نے اببہ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ زمین میں دھنس گئے اچانک جھٹ سے پڑی گڑیا اوپر اس رفتار سے اٹھی گویا آسمان سے ٹکرا کر واپس آئی ہو دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک خوفناک بڑھیا بن گئی بڑھیا کے ناخن لمبے اور پاؤں الٹے تھے اس کے جسم کی بدبو مجھے اتنے فٹ کی دوری پر آ رہی تھی جھوریوں زدہ چہرہ تھا اور زور زور سے کہکے لگانے لگی اچھا کیا تو حاضر ہو گئی اب اس لڑکے کی جان چھوڑ دے اسے ایک عام زندگی گزارنی ہے کبھی نہیں اس نے ارمانوں کا خون کیا ہے مجھے اپنا خون نہ پلا کر ہمیشہ کے لئے بڑھا کر دیا ہے اسے کبھی ماف نہیں کروں گی اور توں اسے بچانے آیا ہے جا یہاں سے ورنہ زندہ نہیں چھوڑوں گی تجھے بھی اس نے اپنا ہاتھ نکال کر اببہ کی طرف بڑھایا اس کا ہاتھ لمبا ہوتا گیا اببہ کی گردن کو اس نے اس زور سے پکڑا تھا گویا ان کی زبان ہلک میں اٹک گئی ہو میری آنکھوں سے آنسو روان ہو گئے اور میں نے اببہ کی بات نہ مان کر غلطی کر دی اببہ جی اببہ جی میری آواز میں کب کا پاہٹ تھی اس بڑھیانے حکارت اور غصے سے بھری نظروں سے مجھے دیکھا نہیں چھوڑوں گی اس نے اببہ کو نیچے اتار کر میری طرف بازو بڑھایا اور مجھے شدید قوت کے ساتھ پکڑ کر ہوا میں لٹکا دیا میری سانس بند ہونے کو تھی چھوڑ دے اس بچے کو اور ارسلان کو اببہ کو اور جوش آ گیا ارس نے ارسلان کو بھی ہوا میں لٹکا دیا اببہ نے اپنا منتر تیزی سے پڑھنا شروع کر دیا دیکھتے ہی دیکھتے اببہ کے پاس کانچ کی ایک بڑی شیشی آ گئی نہیں نہیں یہ شیشی دور کر دو چھوڑ دو دونوں کی جان ورنہ میں تمہیں قید کر دوں گا جانتی نہیں تم میں بہت طاقتور عامل ہوں چڑیل کو غزب کا غصہ آ چکا تھا اس نے فوراں ہم دونوں کو زمین پر پٹکھا اببہ نے انچی آواز میں منتر پڑھا اور چڑیل چیخنے لگی اس کی چیخ چاروں طرف پھیل چکی تھی اببہ نے ہر طرف آگ لگا دی چڑیل کے چاروں طرف آگ تھی اببہ کے منتر کی آواز سے وہ بھی ہوش ہو گئی اور جھون لگا جیسے آگ نے اسے جلا دیا ہو اس کی راکھ اڑ کر شیشی میں خود بخود آ گئی اور ہمیشہ کے لیے قید ہو گئی اببہ نے خوشی سے ہم دونوں کی طرف دیکھا اور ہم تینوں اب واپس گھر لوٹ آئے آج کیتنا عرصہ بیٹ گیا ارسلان ایک نارمل زندگی گزار رہا ہے ارسلان آج بھی میرا شکریہ دا کرتا ہے کہ میں نے اببہ کے ذریعے اس کی مدد کر کے اس کی زندگی کو نارمل بنا دیا تھا نارمل زندگی آج بہت deport دیا تھا